اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو علم کی دنیا آج ہم بات کریں گے آپ کے داخلوں کے متعلق کیونکہ آپ کا جو داخلے ہوں گے وہ جو بورٹ کی تاریخ بتائی کی ہے اسی کے مطابق کنڈکٹ کیے جائیں گے کیونکہ اس سے قبل آپ کے جو میٹرک کے امتحانات کنڈکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کا ریزرٹ آیا ریزرٹ آنے کے بعد اب جو طلبہ پاس ہو گئے تھے میٹرک میں انہوں نے واضح ہے کہ آگے انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لے کر آگے اپنے انٹرمیڈیٹ پارٹ پانٹ پارٹ ٹو کو پاس کرنے کے بعد پھر اپنی سٹڈی کا یہ سلسلہ آگے اسی طرح جاری رکھنا ہے تو اس حوالے سے جو لاہور سمیت پنجاب کے دیگر تعلیمی بورٹ ہیں انہوں نے جو داخلوں کا شیڈول ہے وہ جاری کر دیا ہے کیونکہ پنجاب بورٹ سمیت دیگر تعلیمی جو پنجاب کے نو بورٹ ہیں انہوں نے اس حوالے سے واضح طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ وہ تمام طلبہ جنہوں نے انٹرم پارٹ ون اور انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو یعنی دوہزار اکیس تا دوہزار تیس سیشن میں امتحانات دینے ہیں گیاروی اور باروی جماعت کے وہ اپنے داخلے جو بیج سکتے ہیں اپنی ریجیشریشن کروا سکتے ہیں بتائی گی تاریخ کے مطابق لاہور بورٹ نے جو تاریخ بتائی ہے اس کے مطابق تمام طلبہ کے پاس جو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون میں اس بار داخلہ لے رہے ہیں ان کے پاس اپنا داخلہ بیجنے کا جو ٹائم ہے لاہور بورٹ کی اوفیش دسمبر تک پندرہ دسمبر تک آپ اپنا داخلہ سنگل پیس کے ساتھ بیج سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اگر آپ کو پاس ٹائم مزید پندرہ دن کا ہوگا سولہ دسمبر سے لے کر تیس دسمبر تک تیس دسمبر تک پہ بھی آپ اپنا داخلہ انٹرمیڈیٹ کا پارٹ پن کا یعنی گیاروی جماعت کا لاہور بورٹ کی اوفیشل ویب سیٹ پر بیج سکیں گے لیکن تب آپ کو پانچ سو رپیہ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا اور آپ کے یہ جو تمام داخلے جائیں گے یہ آن لائن ہ کنڈکٹ ہوں گے آن لائن آپ نے اپنا داخلہ بھیجنا ہے آپ کو وہاں سے فیس کا چلان فارم ملے گا وہ آپ نے بینک میں سمیٹ کروانا ہے اور داخلہ آپ کا یہ جو ہے یہ مکمل طور پر پروسس جو ہے آن لائن جائے گا آپ نے اپنے مطلقہ بورٹ کی جیسے آپ کا لاہور بورٹ ہے جو آپ کے تعلیمی بورٹ ہیں آپ نے وہ مطلقہ بورٹ کی اوفیشل ویب سیٹ کو ویزٹ کرنا ہے ویب سیٹ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر جو پروسس دیا گیا ہے آپ نے سٹیپ ویج اس کو فالو کرتے ج جانا ہے اور اپنی فی بھی سمیٹ کروانی ہے چلان فارم ڈاؤنلڈ کرنا ہے مطلقہ بینک میں فیس سمیٹ کروانی ہے اور آپ کا یہ جو آن لائن داخلہ ہوگا مکمل اس کا آپ کے ریجسٹریشن ہو گئی اور یہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ پندرہ دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے بعد سولہ دسمبر سے لے کر تیز دسمبر تک بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا لیکن سولہ دسمبر سے تیز دسمبر تک آپ کو جو پاہیو انڈرل روپیز جرمانہ ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا تو آپ تمام تلوہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے دو ہزار بائس میں امتحنات دینے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے ایک بار پھر کہ اپنا داخلہ لازمی بیج لیں اپنی ریجسٹریشن لازمی لہور بول کی افیشل ویب سیٹ پر کروانے تاکہ آپ کے جو داخلے ہیں وہ کنفرم ہو جائیں اور اس کے بعد جب آپ کا امتحنات کا سلسلہ شروع ہو ہو آپ کو اس میں اٹینڈ ہونے کی پارٹی سپیٹ کرنے کی اجازت دی جا سکے اور آپ اپنی سٹڈی کا یہ سلسلہ آ آگے جاری رکھ پائیں آپ کے لیے امتحنات کے متعلق تعلیم کے حوالے سے اس طرح کی جو بھی اپٹٹ آتی رہے گی لاتے رہیں گے فیلال ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ